بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بھی وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ام آباد محترم طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو ہمارے سپورس کے پانچویں دن کی کاروائی میں خشامدید کہتا ہوں آج ہمارے انشاءاللہ چار لیکچر ہوں گے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے کے لئے میں درخواست کروں گا سید حماد حسین شاہ سے کہ وہ دلوات کلام علیکم فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الانسان ما غرکا بربکا الكریم اللہ ذی خلاقاکا فسواکا فاعدلکا فی ای سورة ما شاء رکبکا اللہ بل تکذبون بالدین وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صدق اللہ العظیم بہت شکریہ سید حماد بھائی آج ہمارا پہلا لیکچر ہمارے پہلے ریسور پرسن پروفیسر ڈاکٹر فخور الاسلام صاحب تشریف لات چکے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں فخور الاسلام صاحب مجھے فخور الاسلام صاحب کی شاگردی کا شرف حاصل ہے تو میرے افتاد محترم ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں بطور پروگرام کے اورگنائزر اور بطور ایک شاگرد کے ڈاکٹر صاحب کا آج کا موضوع کافی سنجیدہ موضوع ہے آج کل ہمارا ملک جو ایک وفاق ہے مختلف علاقے ہیں مختلف زبانیں ہیں مختلف ادیان کے لوگ ہیں اور ہمیں ایک اکائی میں ایک سیاسی نظام نے جوڑا ہوا ہے ہمیں ایک وفاقی طرز حکومت ہیں ایک وفاقی ریاست ہیں اس میں جو کچھ نہ کچھ کبھی کبار انسانی معاشرہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں یا کچھ معاملات پیش آتے ہیں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی تھی کہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے تو آج کا یہ موضوع ڈاکٹر صاحب کوئی سوالے سے ہم نے دیا ہے ڈاکٹر صاحب ایک طویل عرصے تک تدریس کے شعبہ سے وابستہ رہنے کے بعد اسی سال ریٹائر ہوئے ہیں آپ ڈاکٹر تھے پاکستان سٹیڈی سنٹر جامعہ پشاور میں اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی میں بھی ڈاکٹر صاحب خدمات سر انجام دے چکے ہیں انتظامی اور تدریسی آج کل ڈاکٹر صاحب ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پولیسی سٹیڈیز وہاں سے وابستہ ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مارے درمیان موجود ہیں میں بلا تاخیر گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگیوں کا آغاز فرمائے جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب احسان مالک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے اچھے الفاظ کا اور ممعزز آپ کے جو ممبران ہیں اور شرقائی کور سے ان کے ساتھ آپ نے میرے تعارف کرائے جس کیلئے میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب کورس کے شرقہ سے اب میں آپ کی اجازت سے برائے راست مخاطب ہو رہا ہوں اخواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے مختلف بیلو پر آپ سے بات کروں اور اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہوں گے اور جو آپ کے کمنٹس ہوں گے مجھے یہ بھی خوشی ہوگی کہ میں ان کو سنوں اور میں آپ کی رائے سے مجھے بھی آگائی حاصل ہوں موضوع میرا جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ علاقائی و لسانی تأثبات اور ان کا دینی پہنو کیا ہے اور ان کا کنسٹیچوشنل ڈائمینشن یا آئینی پہنو کیا ہے اور پھر آخر میں ہم اس کے سدباب پہ آئیں گے کہ how to control it how to eradicate it یا جو بھی آپ نام دیتے ہیں اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ تأثب ہوتا کیا ہے تأثب اصل میں اگر ہم انگریزی میں پہلے استعمانی تلاش کرنے کی کوشش کرے تو تأثب means a preconceived opinion یعنی آپ کی ایک ایسے رائے جو کہ آپ نے پہلے سے خائم کی ہے آپ حقائق کو نہیں دیکھتے آپ کسی انصاف کے تقاضے کو خاطر میں نہیں لاتے کسی اخلاقی نظام کے حوالے سے نہیں سوچتے بلکہ آپ اپنے زبان کے حوالے سے اپنی پہچان کے حوالے سے ایک رائے قائم کرتے ہیں ظاہرے وہ رائے مقبی بر انصاف نہیں ہوتی کیونکہ وہ preconceived ہے پہلے سے آپ نے تھے کر لیا ہے کہ میری قوم اچھی ہیں میری زبان سب سے بہتر ہیں اور میرا جو کلچر اور رہن سہن کے طریقے وہ سب سے بہتر ہیں تو اگر یہ آپ تھے کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے کسی اور ریس کے ساتھ کسی اور گروپ کے ساتھ بات کرنے میں اور معاملہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی اچھا یہ بات صرف تاثب جو ہے وہ opinion تک رائے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ پھر اس کے ذریعے آپ کا ایک attitude بھی develop ہوتا ہے یعنی آپ کی آپ کا رویہ بھی بن جاتا ہے صرف opinion نہیں رویہ بنتا ہے اور رویہ جو ہیں پھر آپ اس کی بنیاد پر judgment کی طرف جاتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ تاثب کے انگریزی میں ہے کہ آگے جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ it involves making unfair assumptions یعنی یہ تاثب جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آکے جا کر یہ غیر منصفانہ قسم کے مفروضے اس کی بنیاد پر بندہ develop کرتا ہے تو یہ تو انگریزی میں اس کے مختصر وہ مطلب ہے اردو میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو تاثب سے مراد جو ہے بے جا رعایت طرفداری اور بے جا حمایت یعنی آپ اپنی اپنی شخصیت اپنے خاندان اپنے قبیلے اپنی زبان جو لسانی گروپ ہے آپ کا اس کے آپ بے جا طرفداری کرتے ہیں یعنی ایک تو طرفداری ہوتی ہے جس کا کوئی جواز ہو تو ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا چاہیے لیکن جب طرفداری بے جا ہو اور آپ کی حمایت جو ہے اس کے لیے کوئی اخلاقی اور قانونی بنیاد نہ ہو اور پھر بھی آپ حمایت کرتے ہیں تو یہ اصل میں تاثب کہلاتا ہے اور تاثب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حقیقت کا اظہار ہو جانے کے بعد بھی آپ حقیقت سے انتہار کرتے ہیں حقیقت کا جو ہے اظہار ہو جانے کے بعد انہیں حقیقت ظاہر ہوتی ہے آپ پہ پھر بھی آپ جو ہے اپنی طرفداری وہ آپ جاری رکھتے ہیں تو یہ تاثب کہلاتا ہے اچھا جب ہم اس کے دین پہلو پہ آتے ہیں ظاہر ہے انسان جو ہے یہ انسان کی ایک کبزوری بھی ہے انسانی خواہشات یہ کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے دیکھیں ہر انسان کے لیے کچھ دائرے ہیں ایک اس کی ذات کا دائرہ ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتا یہاں تک کہ بہن بائی بھی ایک دوسرے کو بسا ایک خواہشات برداشت نہیں کرتے اور ہم اس کو ایک خوبصورت سا نام دیتے کہ سبلنگ ریولی ہے انہیں بہن بائیوں کے درمیان اختلاف سبلنگ ریولی اچھا یہ بات پھر جب اس ذاتی دائرے کے اندر تو آپ صرف اپنے آپ کو جانتے ہیں پھر ایک اور دائرہ آپ کے خاندان کا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ صرف اپنے خاندان کو پسند کرتے ہیں ان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے اگر کوئی منفی بات کرے تو وہ آپ کے لیے ناقابل برداش ہو جاتی ہے دوسرا دائرہ تیسرا دائرہ آپ کے قبیلے کا ہوتا ہے کہ آپ ایک قبیلے میں رہتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور قبیلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ باجوا صاحب ہے یہ خٹک صاحب ہے یہ افریدی ہے یہ سبزائی ہے یہ عطمان خیل ہے یہ کھاکڑ ہے یہ کمبو ہے مطلب سندھ بلوجستان کیپی پنجاب اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بے شمار قبیلے ہیں تو جو بندہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کو پسند بھی کرتا ہے وہ اس کی روایات کو بھی جو ہے گلے لگاتا ہے یہ ہو گیا تیسرا دائرہ چوتھا دائرہ انسان کا وہ اس کا پورا ریس ہے کہ جی ایک زبان ہم بولتے ہیں تو پھر بہت سارے قبیلیں مل کر ایک ریس بناتے ہیں ایک نسل بناتے ہیں جیسے پختون ہیں پنجابی ہے سندھی ہے کشنیری ہے بلوچی ہے تو یہ بہت سارے قبیلوں کے دائرے جو ہے وہ اس سے نکل کر آپ ایک ریس کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں پھر ریس جو ہے وہ ایک جیسے احسان مالک صاحب نے اشارہ کیا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے تو پھر ریس جو ہیں وہ ایک ملک میں نیشن سٹیٹ میں اکھٹے ہو جاتے ہیں اور نیشن سٹیٹ سے آگے جو پانچوہ دائرہ ہے وہ امت کا ہے امت مسلمہ کا ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا سب سے بڑا دائرہ جس کے اندر رنگ و نسل کی کوئی تنیز نہیں ہوتی جس کے اندر زبان اگر مختلف ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ مظاہرہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے حج کے موقع پہ دیکھا اور حج اس کے اظہار کیلئے بہترین موقع ہوتا ہے تو یہ جو دائرے میں نے گلوائے آپ کو پانچ دائرے یہ انسان کی فطرت ہے کہ ان میں سے وہ جس دائرے میں بھی ہوتی جاتا ہے اس کے اندر رہ کر وہ پھر اس دائرے کے اندر اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت فطری ہے اپنے ذات سے محبت کرنا اپنے خاندان سے محبت کرنا اپنے قبیلے سے محبت کرنا اپنی نسل اور ریس سے محبت کرنا اپنے ملک سے محبت کرنا نیشن سٹیٹ سے اور پھر اپنی امت سے محبت کرنا اس میں خرابی کوئی نہیں ہے کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے قابل اعتراض بات تھب بن جاتی ہے کہ جب آپ کسی اور کی خواست پر کسی اور کی قیمت پر آپ جو ہیں اس محبت کو آگے لے جاتے ہیں مثلا میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس میں تو کوئی خواہت نہیں ہے لیکن اگر میں اپنے آپ سے محبت کرتے ہوئے دوسروں سے نفرت کرنا لگوں تو میری یہ محبت جو ہے یہ بلا جواز ہو جاتی ہے اس کی کوئی جواز باقی نہیں لیتی اور اس طرح باقی دائروں کے بارے میں بھی تو جیسے میں نے کہا انسانی کمزوری تو ہے نفسیاتی مسئلہ تو ہے کہ انسان اپنے آپ سے اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اسلام دنیا کا جو محذب دنیا ہے وہ اور بین الاقوامی قانون خطاً اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنی محبتوں کو دوسروں کی نفرتوں سے بدل لے چنانچہ جب ہم اس کا دینی پہلو لیتے ہیں تو ایک بات جن جن زعامانیں تاثب کے بارے میں قوم پرستی کے بارے میں لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس تاثب کا جو بانی ہے جو سرخیل ہے وہ شیطان ہے شیطان نے جب یہ آدم کی تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقع ہے تو سب کو الحمدللہ یاد ہے تمام شرکاں کو مجھے پوری خوی امید ہے اس لیے قرآن پاک میں اس کو مختلف پرائے میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے یہ ہمیں مجھے یاد آیا میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جو ہم قرآن پاک کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بعض اوقات ایک واقعہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے اور کبھی کبھی ناسمجی کی وجہ سے ہم یہ سوچ دیتے ہیں کہ یہ ریپیٹیشن ہے کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے قرآن پاک کے ایک واقعہ بار بار آنے میں اصل میں جب بھی ایک واقعہ دوسری بار آتا ہے قرآن پاک میں تو اس کا کانٹیکس مختلف ہوتا ہے اس کا فوکس مختلف ہوتا ہے اس لیے جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی قصے اور اس واقعے کا جائزہ لیتے ہیں تو مختلف پرائے میں مختلف فوکسز کے ساتھ مختلف جو ہے اوبجکٹیوز کے ساتھ ہمارے سامنے قرآن پاک میں آیا ہے میں یہاں پہ اس کو تاثب کے حوالے سے اس کا وہ حصہ ہائلائٹ کروں گا کہ جب شیطان سے کہا گیا کہ آپ کو آدم علیہ السلام کو احترام کا سجدہ کرے تو مختلف پرائے میں جو واقعہ بیان ہوا ہے تو مختلف الفاظ ہیں لیکن سورہ آراف میں جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو اللہ ان سے پوچھتا ہے یعنی جب اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ اے شیطان تمہیں کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ تم سجدے سے انکار کرو میرا حکم ہے میرے حکم سے سرطابی اور میرے حکم کی خلاف فرضی کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی تو شیطان جو ہے جب وہ جواب دیتا ہے تو دراصل وہ جواب تاثر کا آغاز ہے وہ کہتے ہیں میں ان سے بہتر ہوں میں ان سے بہتر ہوں کس وجہ سے کہ اس کو آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے آگ برتر ہے آگ کے جو حیثیت ہے وہ جو ہے اس سے اس کا مقام اونچا ہے بلند ہے بلند تر ہیں اس لیے میں نے ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو ظاہر ہوا اور بلکہ ثابت ہوا کہ تاثب کا بہانی جو ہے the harbinger and the founder of prejudice is Satan شیطان خود جو ہے اس تاثب کا بہانی ہے اچھا پھر جب ہوں قرآن پاک کا اس حوالے سے سب سے relevant آیت وہ سورہ بغرہ کی ہے جس میں فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور مختلف ٹھولیوں میں اور گروہوں میں تقسیم کیا لیکن فوراں بتایا رب کائنات نے کہ لتعارفو یہ تقسیم در تقسیم کا جو عمل ہے یہ صرف پہچان اور تعارف کے لیے ہے یہ کسی برطری کے لیے نہیں ہے بلکہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ آپ میں سے جو لوگ تقوی اختیار کریں گے تو وہ دراصل اکرم ہوں گے وہ برطر ہوں گے اس بنیاد پر نہیں کہ کوئی قریش ہے اس بنیاد پر نہیں کہ کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کسی برطر قبیلے سے مالدار سے جن کی تعداد زیادہ ہو جن کا اثر رسول زیادہ ہو نہیں اس بنیاد پر نہیں اور اس قرآن پاک اس آیت کی عملی تفسیر ہم نے آخری خطبے میں دیکھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ادا فرمایا تو آپ نے کھل کر کہا بلکل ببانگ دہل فرمایا کہ کسی عربی کو عجلی طرح فوقیت نہیں کسی گالے کو کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے تو اسلام تو جتنی شدت کے ساتھ تعصف کو رت کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمارے سامنے تو ہدایت کے جو دو بڑے عظیم سورسز ہیں قرآن پاک اور حادیث ان میں کھل کر یہ بات بیان کی گئی ہے تو یہ اس کا دینی پہلو ہے کہ اگر آپ پانچوے دائرے میں یا امت میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بقیت چار ادارے جو ہے ان سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا برات سے مراد یہ قطر نہیں ہے کہ آپ اپنی نفس نفس کو بھول جائے آپ اپنی ضروریات کو بھول جائے آپ اپنے رشتداروں سے محبت نہ کرے بلکہ برات سے مراد یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے دائروں میں رے کر آپ جو ہے اپنی حصیت کو انڈرمائن نہ کرے اور میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک اور حدیث شریف بھی حضور سے سنگے جس نے عصبیت کو پکارا جس نے عصبیت کی بنیاد پر لوگوں کو پکارا اور بلائے اپنی طرف وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس سے زیادہ تردید اور اس سے زیادہ جو ہے اس تعصب کی بیماری کی مخالفت کل الفاظ میں ان امبیگوس ٹرم میں شاید ہی کسی اور مذہب نے کیا ہو جیسے اسلام نے کیا ہے اور خواتین وزرات آپ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ اخبال جن کی شاعری بلا شبہ قرآن پاک کی تفسیر ہے جن کی شاعری حب رسول کا ایک مجموعہ ہے وہ اس حوالے سے بشمار اشعار انہوں نے کہے ہیں لیکن وقت کے قلت کو دیکھتے ہوئے میں چند کا انتخاب کروں گا اور خاص طور پر ان کی جو نظم ہے وہ تنیت کے بارے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ ایک مشہور شعر ہیں ان کا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نکر خاص ترکیب میں قومی رسول حاشنی کہ لوگوں جو قوم کی جو دنیا میں کہ نیشن تو نیشن کے تاریخ میں چند چیزیں چند ترکیب جب آپس میں ملتے ہیں تو ان سے نیشن بنتی ہے ایک ہے ایریا کہ وہ ایک خاص جغرافیہ دائرے میں ایک قوم رہتی ہو ایریا ان کے دوسری ان کے کومن انٹرسٹ ہے کہ ان کے جو ہے باہمی مفادات ایک ہو تیسری بات یہ کہ وہ ایک زمان بولتی ہو چوتی بات ہے کہ ان کے کسٹم انٹریڈیشن ایک جیسے ہو تو اقبال فرماتا ہے کہ آپ اپنے ملت پہ ملت اسلامی پر یہ ڈیفینیشن اپلائی نہ کرے یہ مغرب کی لیے تیسری سہی ہے امت مسلمہ کے لیے سہی نہیں ہے کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشلی رسول حاشلی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو قوم ہے یہ امت جو ہے اس کی ترکیب میں محدود جغرافی ایت نہیں آتی اس کی ترکیب میں صرف ایک چھوٹی سی زمان اور لسانی گروپ نہیں آتی اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ لیکن جب امت بنتی ہے تو پھر یہ جغرافی سرحدات سے ماورا ہو کر بنتی ہے اور پھر جب امت بنتی ہے تو پھر زمان کا فرق جو ہے وہ مٹ جاتا ہے جب امت بنتی ہے تو پھر جو ہے کلچر کلچر وہ جہاد کی کلچر انفاق کی کلچر دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے عیسار کا کلچر یہ چیزیں آ جاتی ہے تو اقبال کہتا ہے کہ اپنی ملت پر اختیاس قوم مغرب سے نہ کر پور ڈیفیڈیشن یہاں اپلائی نہ کرے یہ قوم جو ہے جو رسول حاشمی کے قوم ہے یہ ترکیب نے یقتا ہے یونیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے اس کی جو نظم ہے کیا کمال کی نظم ہے اور میں تو کہتا ہو کہ جو دھجیا اس نے اڑائی ہے ثانی تاثبات کی علاقائی تاثبات کی تو وہ اس کے اشار میں موجود ہے اور ان میں کوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں ہے تو وہ فرماتے کہ اس دور میں میں اور جم اور ساقین بنا کی روش لطف ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہزیب کے آذر نے ترشوائ سنم اور انتاز خدا میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے کیا کمال کے اشار ہے کہ یہ دور عجیب سا دور ہے اس دور کا شراد بھی مختلف ہیں اس کا جو ہے جان بھی مختلف ہیں اور کیونکہ اس کی ساقی نے کوئی عجیب روش اختیار کی ہے پھر مسلمانوں نے بھی کمال کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ایک حرم تابید کر دیا ہے اور تہذیب کے آذر نے آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کہ تہذیب کے تہذیب جدید کے آذر نے نینے بترش ہوا ہیں تو جو انہوں نے نینے بتراش میں بڑا سب سے وطن ہیں اچھا اس سے مراد قطن یہ نہیں کہ وطن بزات خود کوئی خراب شئے ہے نہیں وطنیت کی بنیاد پر نیشنل جس میں آپ اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں اور دوسری تمام اقوام کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اس سے مراد ہے کہ یہ تازہ خدا ہے اور یاد رکھئے کہ جو اگر یہ خدا اگر یہ انٹیٹی وطن کی اس طریقے سے زندہ رہتی ہے تو یہ اصل میں امت کی موت ہے یہ مذہب کی موت ہے جو پہ رہن اس کا ہے جو کپڑا یہ وطن پہنتا ہے خود خود محب خود سے محبت کرنے کا نرگسیت کا اور نہیں ہے وہ مذہب کا کفن ہے اچھا آگے پھر وہ کہتا ہے یہ بدھ کی تراشید تہذیب نوی ہے اب پھر اشارہ ہے تاثب کی طرف نیشنل لزم کی طرف کہ یہ بدھ کی تراشید تہذیب نوی ہے یہ بدھ جس کو جدید تہذیب نے تراشا ہے غارد گر کاشان دین دین نبوی کا جو کاشان ہے جو امارت ہے اس کو ڈھا رہا ہے اس کو تباہ کر رہا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس سے تو مصطفی ہے اے مسلمان یہ قومیت کا جو محدود تصور ہے اس سے نکل آؤ کیونکہ تیرا بازو تو جو ہے وہ توحید کی قوت سے قوی ہے وطنیت کی قوت سے قوی نہیں ہے اور اسلام تیرا دیس سے تو مصطفی ہے تیرا دیس پاکستان بن لدیش میانمار اور انڈیا اور پتری کیا کیا یہ نہیں ہے تیرا دیس جو ہیں وہ اسلام ہے امت مسلمہ ہے اور نظار دیرین زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خواب اس بط کو ملا دے آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک محدود دائرے میں قید ہوتے ہیں کہ میں پختون ہوں میں پنجابی ہوں میں سندھی ہوں میں بلوچی ہوں اور اسے آگے نہیں سوچتے ہیں تو کہتے یہ قید مقامی اس کو کہتے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں اور آپ نے دیکھا کہ انسانوں کی جو معلوم تاریخ ہے جدید تاریخ اس میں انیس سو چودہ سے انیس سو انیس تک اور پھر انیس سو انتالیس سے انیس سو پینتالیس تک دو جنگیں ہوئی اور ان دو جنگوں میں کروڑوں لوگ تہہ اس لیے اقبال فرماتے کہ کیا خوبصورت تجبیت دیتے کہ آپ بہر میں رہو کسی چھوٹے سے پانی کے جوہر میں مت رہو اور تمہاری نسال سمیندک کی ہو جائے گی رہ بہر میں آزاد وطن سورت ماہ سمندر میں رہو امت کے سمندر میں رہو قوم پرستی کے جوہر میں مت رہو اور حیتر کے وطن سنت محبوب اللہ دیتو بنبوت کی صداقت گواہی گفتاری سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے یعنی جو وطن کا نیشن کا کی جو گفتاری سیاست میں سیاست کی ڈیکشنری میں ہے وہ کچھ اور ہے لیکن ارشاد نبوت میں وطن اور یہ کچھ ہے اللہ کا رسول جو ارشاد فرماتے اور جو دیفنیشن ہمیں دیتا ہے وہ دراصل اصل دیفنیشن ہے اور وہ انسان کو پانی کے چھوٹے سے جوہر سے لے کر صورت ماہی مچھلی کی طرح ویل کی طرح شاک سمندر کا حصہ بناتا ہے تو یہ وہ پہلو جو کہ میرے لیکچر کا دوسرا نقطہ تھا کہ اسلام کیا سمجھتا ہے قرآن کیا ہمیں ہدایت دیتا ہے سنت رسول ہمیں کیا ہدایت دیتا اور پھر اخبال جن کی شاعری دراصل قرآن سنت کی تعبیر ہے تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کنسٹیچیوشن ہمیں کیا کہتا ہے دراصل ان تاثبات کے بارے میں یاد رکھی یہ آپ کا کنسٹیچیوشن جو ہے چونکہ یہ کورس ہے یہ ایک لیکچر ہے جس میں ہم یہاں پہ جو ہمارے شرکا ہیں ان کو ہم اصل میں سٹورن تصور کرتے ہیں تو میں نوٹ بھی کیا کریں میں آپ کو چند حصے کنسٹیچیوشن کے دے رہا ہوں اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو پڑ لیجیے اس میں پہلا جو کنسٹیچیوشن کی دفعہ ہے پہلے یہ آپ نوٹ کر لے پھر میں اس پہ مختصر باتیں کروں گا میں نے سات دفعات سیون آرٹیکل نوٹ کیے ہیں نمبر آرٹیکل فور دفعہ نمبر چار نمبر ٹو آرٹیکل ٹوئنٹی فائف آرٹیکل ٹوئنٹی فائف یعنی دفعہ نمبر پچیس دو ہو گئے نمبر تری آرٹیکل ٹوئنٹی سکس آرٹیکل ٹوئنٹی سکس دفعہ نمبر چھلیس تین ہو گئی نمبر فور آرٹیکل ٹوئنٹی سیون پانچ چار ہو گئے نمبر آرٹیکل ترٹی تری تینتیس آر آگے ہے نمبر چھے آرٹیکل ترٹی سیون آر دفعہ نمبر سینتیس انیس سو تری تر کے آئین کا اور اس طرح آرٹیکل تر تی ای نائنٹی سیون تی تری کنسٹی تیوشن کا یہ دفعہ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کل یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو دفعات میں نے نوٹ کرائے ایک استاد جو ہیں آج کل کے شاگرد کو صرف ریفرنس دے سکتا ہے اس کو گائیڈ کر سکتا ہے باقی آگے جا کے معلومات کی اور کمی نہیں ہے نہ کوئی مسئلہ ہے تو ایک تو میں آپ کو یہ کام تفیز کروں گا کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے جو ہے کنسٹیوشن سے پڑھ لیجیے لیکن وقت کے اس کو دیکھتے ہوئے صرف دو دفعات جو آخر میں میں نے نوٹ کرائے ہیں کہ اس کی طرف میں آؤ گا یہ جو آرٹیکل ترٹی سیون ہے نائنٹی سیون ٹری کنسٹیوشن کا اس جب آپ آئین کو کھولیں گے تو اس کا ٹائٹل ہے اس کا عنوان ہے اس دفعے کا پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکی ایریڈیکیشن آف سوشل ایولز یعنی اس دفعے کا جو عنوان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعے میں کچھ اخدامات بتایا گئے ہیں چھے ساتھ بڑے بڑے اخدامات ہیں جن کے ذریعے سماجی انصاف کو یقینی بنایا جائے گا جب یہ سٹیٹ آف پاکستان ان تمام اخدامات کو مکمل طریقے سے جو ہے وہ نافذ کرے گی تو اس میں اس کے ذریعے سوشل جیسٹس یا سماجی انصاف جو ہے وہ آپ کے لیے وہ یقینی ہو جائے گا اور دوسرا ہے کہ اس ان اخدامات کے ذریعے سوشل ایولز کی بیخکن ہوگی جو آپ کے سماجی برائیہ ہے جرائم ہے وہ جڑ سے کٹ جائیں گے اور معاشرہ جیس سکون کا سانس لے گا تو اس میں یہ ہے کہ مختلف اخدامات ہے پروموشن ویچ سپیشل کیر دی ایڈوکیشنل اینڈ ایکنومک انٹرس اف دی بیگ پر کلاسز اور ایڈیا ایک تریاثت کی ذمہداری اس دفعہ کے تیر پہلی یہ ہو گئی کہ وہ خاص خیال رکھے کہ جو علاقے پہلے سے پسماندہ ہے وہاں جو ہے ان کی تعلیم کا اور معاشی ضروریات کا خیال رکھے اب زیادہ تصور کرے کہ اگر آج بھی ہماری لیاست اس بات میں کامیاب ہو جائے کہ پسماندہ علاقوں میں تعلیم عام کر دیں اور ان کی معاشی ضروریات کا خیال رکھے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ چند سال بعد وہاں پہ جہالت یا غربت کا کوئی نام و نشان ہوگا نہیں ہوگا دوسرا جو اخدام ہے وہ ہے کہ دوسرا کام وہ یہ کرے کہ ناخوہندگی کو جہالت کو ختم کرے اور کم از کم یہ کرے کہ سانوی حد تک تعلیم جو ہے وہ عام کرے لیکن اس میں تو بہت سارے اخدامات ہیں میں اس پہ آتا ہوں کہ جس میں تعصب کے بارے میں اور علاقائی علاقائیت کی بنیاد پر یا جو ہے کسی ریس کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن کو منع کیا گیا ہے تو ایک اخدام اس میں یہ تجویز ہوا ہے اس آرٹیکل ترٹی سیون میں لے گا ایکل بنیاد پہ تو اس سے بھی جو ہے وہ علاقائی طور پہ جو محروم یاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور باہمی طور پہ جو ہے جو ایک دوسرے سے لوگ نفرت کرتے ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور آرٹیکل ترٹی ایٹ میں ہے پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بین آف ایک بار پھر اس کا عیادہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہیں مواقع دیے جائیں گے اور اس بنیاد پر جو ہیں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی کہ وہ ایک ریس سے تعلق رکھتا ہے یا دوسرے ریس سے اس سے آگے جو ہے آرٹیکلز میں نے بیان نہیں کیے پانچ میں سے دو مختصر طور پہ بریفلی میں نے آپ کو ان کے کانٹنٹس بتا دیئے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو تو اس کو ضرور اس کا مطالق آخری حصے کی طرف میں آتا ہوں اپنے لیکچر کی میں اس لیے کوشش کروں گا میرے پاس ٹائم چار سے پانچ بجے تک ہے لیکن میں سوالات کے لیے وقت دینا چاہتا ہوں معقول تو how to overcome this menace اس خطرے کا اس بیماری کا اس سینڈروم کا ہم کیسے علاج کرے یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے تاثب کی بیماری اس تاثب نے اس لسانی پریجوڈس نے اس اتنک پریجوڈس نے تو ہمارے ملک کو کافی نقصان پہنچایا ہے اور انیس اوہ کتر میں بنگال ہم سے اس لیے الگ ہوا اس میں اور بھی فیکٹرز تو شامل تھے اس میں کچھ غلطیا بھی تھی بلا شبہ لیکن اس میں جو کام دکھایا سب سے زیادہ وہ یہ تاکہ بنگالیوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ بنگالی جو ہے وہ ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے اور بنگالی جو ہے ان کے حقوق کا تحفظ تب ہوگا جب کوئی ایسی ریاست بنے تو پھر پانچ صوبہ میں سے ایک صوبہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہوا بلکہ اگر زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ دو بازو میں سے ایک بازو کھٹ کیا آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں یہ سوچ نہیں ہے وہاں پہ پچاس پچاس ریاست جو ہے ایک ساتھ رہ رہی ہیں جیسے امریکہ ہے جیسے کینیڈا ہے جیسے انڈیا ہے جیسے رشیا ہے تو لیکن جب آپ اپنی ذات کے دائرے کے اندر اور اپنے ریس کے دائرے کے اندر پناہ لیتے ہیں تو پھر بڑی بڑی ریاست جو ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتی دنیا کے چھہرے دنیا کے فیض پہ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا قرآن پاک سنت رسول یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس قسم کے تاثبات کے لیے کوئی جگہ نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ اگر اسلامی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو جہاں دوسری برائیوں سے جہاں دوسرے منکرات سے ہم بچیں گے ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ تاثب کی بیماری یہ ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گی اور ہمارے جو روحانی صحت ہے قومی صحت ہے وہ بہتری کی طرح مائل ہوگی دوسری چیز جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے ایک نیشنل انٹیگریشن کی پالیسی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ظاہر اسلامی تعلیمات تو ہم اور جو ہے ہمارے ذہنوں سے ہمارے دلوں سے ہمارے دماغ سے تاثب کو نکالے گا لیکن نیشنل انٹیگریشن کی طرف جب ہم آئے گئے نیشنل انٹیگریشن کیا ہے نیشنل انٹیگریشن دراصل میں وہ عمل ہے کہ جس میں تمام لسانی گروپ تمام علاقائی کلچر وہ ایک مرکز پر متفق ہو جاتی ہے تو اس لیے جب آپ قومی ایک جہتی یا نیشنل انٹیگریشن کی طرف بڑھیں گے تو اس میں سب سے بڑا آپ کی نصاب آپ کی تعلیم آپ کی تعلیم اداروں پروان چڑھنے والا کلچر وہ اس میں اپنا رول ادا کرے گا مجھے بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جامعات جو ہے وہ اصل میں قومیتوں کے درمیان بہمی منافرت کی اماجگائے بن چکی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو توفیغ دے کہ وہ تعلیم اداروں میں اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھے اور ملک کی طرف کی کے لیے وہ سوچیں نہ کہ وہ آپس میں لڑے تو نساب سازی میں تعلیم اداروں کے ماحول میں ہمیں تبدیل یلانی ہوں گی جس سے انشاءاللہ تاثر کی بیماری کا خاتمہ ہوگا نمبر تین عیم پر مکمل درامت میں نے آپ عمل درامت میں نے آپ کو سات ان دفعات کا حوالہ دیا جن میں بتور خاص پیروکیل پریجوڈیسز یعنی علاقائیتہ صبات ریشل پریجوڈیسز ریلیجیس پریجوڈیسز وغیرہ ان کے خاتمے کی بات کی گئی لیکن اگر عائین پر صحیح معنوں میں عمل ہو تو ہم قومی زندگی میں بہت سارے مسائل کا مقابلہ کر سکتے آپ دیکھیں کس عائین میں بعض ادارے ایسے ہے جیسے نیشنل فائنانس کمیشن ہے جیسے کانسل آف کومن انٹرس ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کرے اور ہر صوبے کو ہر لسانی گروپ کو اپنا حصہ ملے معاشیات میں سے بھی اور ان کے جو ریسورسز ہیں ان میں سے بھی تو انشاءاللہ پھر نسلی تاثب کو ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کے جو جذبات ہیں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی پھر یہ ہے کہ زینوں میں صحافی آتے تھے اور ہمارے زینوں میں ٹیلیویجن کے چینل کے آنکرز آتے تھے نیوز کاسٹر اور انیلسٹ آتے تھے نہیں جناب جب آج کل میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں تو جس کے ہاتھ میں سمارٹ موبائل ہے وہ میڈیا میڈیا کا بندہ ہے that is داری بنتی ہے لیکن میری اور آپ کی بھی زیمہ داری بنتی ہے کہ ہم فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے باقی جو آٹلٹس ہیں اور جو پلیٹ فارم سے اس میں ہم یہ جہتی کی بات کرے امن کی بات کرے ایک دوسرے سے محبت کی بات کرے اخلاقیات کی بات کرے تو میڈیا کا رول بہت زیادہ کنوشل ہے ہمیں ایسے مواد کو نہیں لانا چاہئے سوشل میڈیا پہ جس نیشنل انٹیگریشن کو نقصان پہنچے اور جس تاثق کو ہوا ملے تو یہ وہ چند اخدامات ہیں ظاہر اس ایک گھنٹے میں نہ تو اس بیماری کی اس کے صدباب کے تمام چیزیں بتائی جا سکتی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر میرے اس مختصر سے لیکچر سے علاقائی اور لسانی تاثبات کے حوالے سے اور پھر اس کے آئینی اور دینی پیلو سے اور صدباب کے حوالے سے تھوڑی سی بھی آگاہی آگاہی ہو اس طرف میں آپ کو متوجہ کر سکا ہوں تو آگے پھر آپ اس پہ مطالعہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ اس پورے جو تھیم ہیں پریجوڈیس کا تعصف کا اس کو سمجھیں اور اس کو ایک ایسی طرف ڈائیورٹ کر دیں کہ اس کے فوائد سے نئی نسل اور مستفید ہو ان الفاظ کے ساتھ میں یہاں پہ اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے مجھ سے سوالات کریں جی ریکس صاحب بہت شکریہ پہلا سوال ارسل اللہ خان ہاتھ اٹھایا ہوا ہے جی اور بھی جن کے سوالات ہو وہ ماشاءاللہ سر بہت اچھا آپ نے موضوع لے کر چلے آپ بہت اچھا سمجھا بہت شکریہ سر آپ کا سب سے پہلے تو سوال میرا اثر یہ ہے کہ بنگلہ دیش بنا اور ہمارا بازو ٹھول گیا تو سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بننی کے بعد جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ پاکستانی ہے بس اس میں کہیں بھی جا سکتا ہے اس کی نیشنل انٹیگریٹی ہماری پاکستانی کی طور پر تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ اس طرح آئے دوبارہ جو مطالعہ پاکستان کی بکس تھی اس کے اندر دوبارہ تمام تر سوبوں کے بہا سے بات کی گئی تو سر اس سے پھر یہ کہ نیشنل انٹیگریٹی کی طرف ہم واپس آنے پا رہے ہیں کسی صورت بھی ہم پاکستانی یا مسلمان اس بڑی آئیڈنٹیٹی کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں بلکہ اپنی اپنی جائے سلام میں سمجھ یہ آپ کا سوال بہت شکریہ آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ دیکھیں مشروع پاکستان آہ کے واقعے کی رونما ہونے سے پہلے دیس سال تک ہمارے ملک میں خاص کر مغرب حصے میں ون یونٹ کا نظام تھا جس میں چار جو قومیت تھی چار زبان تھی یہ بھی علاج نہیں ہے قومی اگجیتی اس کا نام نہیں ہے قومی اگجیتی سے مراد یہ ہے کہ آپ سب کی اہمیت تسلیم کریں سب کی کلچر کا احترام کریں اس کو جو ہے وہ آپ پروموٹ کریں اور آخر میں جو ہے ان کو نیشن سٹیٹ کے گلدستے میں ان چار مختلف پول ان کو رکھے تو کتنا خوبصورت لگے گا اور کتنا اچھا مظل ہوگا اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ تدریجی عمل ہے اس کے لیے کسی قسم کے فورس کی ضرورت نہیں ہے یہ محبت سے ہوگا یہ یگانگت سے ہوگا یہ ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے سے ہوگا یہ جو ہے اپنے ممالک اپنے صوبوں میں آنے جانے کو فروغ دینے سے ہوگا یہ نوجوانوں کے درمیان مشترک پروگرام سے ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایک ارتقائی عمل ہے اس میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں یہ نہ ون یونٹ اس کا حل ہے نہ کوئی اور یونٹ ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں لیکن موقع ملنا چاہیے سٹیٹ کو اور گورنمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے دیشنل انٹیگریشن جزا کاللہ بہت شکریہ سر جیسان صاحب اور کوئی سوال میوٹ تھا سات منٹ ہیں جی جی تو اگر کسی کا کوئی سوال بے شک کمنٹ دے دیں کوئی بات نہیں سات منٹ ہیں ہمارے پاس جی جی کوئی سوال ہو کوئی کمنٹ ہو کوئی ایڈیشن کرنا چاہے جو بھی کوئی چیز ہو آپ ہاتھ ریج کر سکتے ہیں آپ کو موقع دیا جائے گا اور نہ پھر ہمیں چترال جانا پڑے گا زہیر صاحب کو بلانے کے لئے زہیر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں چترال میں جی ان کو ہم سلام کہتے ہیں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں جی مجھے علیکم السلام رقص صاحب بہت شکریہ آپ کا میں آج کل چھوٹیاں بنا رہا ہوں چترال میں ہوں اللہ سلام اترکے استاد محترم اور یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ جیسے اساتر کرام ان کی خدمات حاصل ہیں اس کورس کو جزاکاللہ مزاریکم بخیران یہ آپ لوگوں کی شفقت ہے اور حسطان مالک صاحب کی کوشش ہیں وہ ہمیں کھینج کھینج کے ساتھ چلا سگریہ آپ نے ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے جزاکاللہ صاحب یہ ایک سوال ہے سر آج کے ٹاپک پہ کوئی اچھی بک ریکمینڈ کر دیجئے دیکھیں اس قسم کی موضوعات پہ ہر موضوع جو ہے اس کی کئی جہتے ہوتی ہے تو ایک کتاب تو شاید میں ریکمینڈ نہ کر سکو لیکن آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی ویب سیٹ پہ جائے کسی بھی سرچ انجن پہ بکس آن نیشنل انٹیگریشن دے 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 صرف یہ لفظ ہے تو بے تہاش موضوعات آپ کے سامنے آ جائے گا تو ایک کتاب بہت اتنے نقاط میں نے بتا دیئے کہ اگر ان پہ کتاب کو جمع کرنا شروع کیا جائے تو پھر بیس تک کتاب بن جائے گی اس لئے کوئی ایک کتاب کم میرے نوٹس میں نہیں ہے میرے سارے نقاط کور کر رہی ہو ہم روزانہ طلبہ سے اٹینڈنس بھی لیتے ہیں اور اس میں ان سے کچھ تجاویز بھی مانگتے ہیں تو کل کی ایک تجاویز یہ بھی تھی کہ اس طرح کے جو موضوعات دیے جا رہے ہیں تو یہ لیکچر کوئی پی ڈی ایف یا ای بوک فارم میں یا پرنٹ کیے جائیں تو میرا خیال ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اشار ڈاک سب آپ نے بتا ہے وہ کوئی ریفرینس کا یا کوئی دہرا دیں یہ وطنیت کے نام سے ہیں ایک نظم آپ کلیات اقبال میں جائے تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ نظم میں جائی ایک سوال یہاں چیٹ میں ہے سر ایسے کشمیر کا مسئلہ بھی سامنے گوڑ سے لوگ ایسے ہیں جو رہتے اس ملک میں ہیں مگر وہ خود کو الگ قوم کہتے ہیں ان کی کیسے اصلاح کی جا سکتی ہے نہیں کشمیر کا بھی انہوں نے سوال کیا اور پھر یہ بھی سوال ہوا اب دورائی میرا خیال ہے آزاد کشمیر کی طرف پر دیکھے اصل میں آپ رہے ہیں پاکستان کے اس نیشن سٹیٹ میں ہماری بقا ہماری اقتصادی ترقی ہمارے سب کچھ کا دار مدار اس بات پہ ہم اکھٹے رہے اور پاکستان الحمدللہ مشکلات میں ہیں اس کی اکانومی اس کی باقی چیزیں لیکن یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے غیر معمولی ملک ہیں اس کے اندر جو ہیں بہت کچھ ہو بھی رہا ہے پوزیٹیو لیکن ہمارے ہاں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بدقسمتی سے ان چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا تو ہمیں اپنے ملک پر اعتماد کرنا چاہیے ہم یہی رہیں گے یہ ہمارا ملک یقین کیجئے اس سے اگر ایک قدم آپ باہر نکالتے ہے تو دنیا آپ کو دکار تی ہے اور وہ آپ کو سیکنڈری سٹیزن کے طور پہ پہ پہچانتی ہے لیکن اس ملک میں جب ہم اندر آتے تو یہ ہماری جنت ہے یہ ہمارے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی حیثیت ہوتی ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ الیدی کا سوچتے ہیں وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے ان کا اگر وہ ایسا ہے جیسے کوئی گھر ہے جو کہ اس میں سب کچھ فراوانی ہے اور ایک بندے کو شوق ہوتا ہے کہ میں میں الگ ہو جاؤ تو شاید میں کامیاب ہوں گا لیکن جب وہ الگ ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو لقصان کر لیا تو ہم تو درخواست کر سکتے ہیں اپیر کر سکتے کہ علیگی کے بات چھوڑے آئیے ایک ساتھ رہتے خوشی سے رہتے محبت سے رہتے رہتے جی لقص بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور خاص موضوع پہ جو ایک اور سوال سوہیل بھائی سرگوڈا یونیورسٹی سے جی پلیز انمیوٹ سوہیل بھائی آپ نے خاطرہ کیا ہے جی رک صاحب بس ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے میرے خیال سے ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے جی رک صاحب بلکل یہ سوہیل بھائی بہت اچھے سوال کرتے لیکن وہ انمیوٹ نہیں ہو پا رہے تو بہت جواب دینے کی تیار انمیوٹ نہیں ہو رہا یہ کہہ رہے ہیں اب مجھے اندازہ نہیں ہے سوہیل بھائی پھر آپ بعد میں کر کر جی تو وہ لکھیں نا میسیج میں لکھیں یا لکھتے جی رک صاحب تو بہت شکریہ آپ کو میں نے غیر روایتی سا موضوع دیا تھا آپ نے بہت اچھے انداز سے کور کی ہے بہت اچھی رہنمائی فرمائی ہے لیکن میں خیال اس پہ مزید بھی کچھ کام کی ضرورت ہے تو اس پہ کچھ رابطہ کریں گے آپ سے انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ راکس صاحب جزا اللہ خیر امید آپ سے انشاءاللہ اللہ اللہ ہاتھ ہوتی رہے گی ایک گھنٹے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے سیشن کیلئے حاضر ہوں گے ملاقات پڑھیں گے سویل بھائی آپ اپنا دیکھ لیجی یا ہمارے ہاتھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ اللہ انت نستغفر اپنا تو بی لئے